اسلام علیکم Today is current fairs for May 2023 Dear students جیسا کہ آپ لوگوں کو previous practice کہتا ہے جو ہے وہ current fairs کی details بتائی جاتی ہے with headlines تاکہ آپ لوگوں کو اس کی basics اور اس کی understandings اور اس کے next کے لیے جو ہے وہ سمجھ آسکے اچھا میں نے آپ کو last days میں بتایا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ S.C.O. meeting کے لیے انڈیا میں گئے ہیں S.C.O. Shanghai Corporation Organization یہ ہر سال international organizations کی meeting ہوتی ہے اور وہ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے جو کہ اس کے member countries ہوں اچھا last days میں current fairs میں میں نے آپ کو S.C.O. کپتایا تھا اچھا میرے current fairs کی یہی feature ہے کہ میں آپ کو پاس سے لے کے future تک چیز کو بار بار اتنا repeat کرتا ہوں کہ وہ آپ کو یاد رٹہ لگانے کے لیے وہ اتنا پیش ہے بلکہ وہ آپ کو ایک journal یاد ہو جائے میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں وائز کو اس کا اچھا اندازہ ہوگا ہم جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب جو ہیں وہ بار بار ایک صورت کو repeat کرتے ہیں پڑھتے ہیں قررت کرتے ہیں تو جب وہ بار بار پڑھتے ہیں ہمیں automatically وہ چیز یاد ہو جاتی ہے الحمدللہ اسی طریقے سے current fairs بار بار repeat کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز رٹہ لگانے کے لیے اتنا پیش ہے وہ چیز آپ لوگوں کو یاد آ جائیں آج ہم اس چیز کو تھوڑا سا detail میں جائیں گے کہ س سی او کو ہم ٹرک کے ساتھ کیسے یاد کریں آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کوئی چیز لے جانے کے لیے ٹرک کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی چیز آپ نے یاد رکھنے ہے ٹرک کیپ آپ نے کیا یاد رکھنے ہے ٹرک کیپ یاد رکھنے ہے and what does it mean T for Tajikistan R for Russia U for Uzbekistan C for China K for Kazakhstan plus K for Kyrgyzstan I for India P for Pakistan اچھا آپ اس میں یاد کرنے کا ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہے ہر چیز کو جب آپ different interactions loops کے ساتھ یاد کریں گے وہ آپ کو چیز اچھی یاد ہو جائے گی Central Asian countries جو ہیں plus South Asia والے countries جو ہیں یہ شنگھائی cooperation organization کا حصہ ہیں plus ایران نے بھی اس کو join کر لیا ہے پلس ایران نے بھی میں نے جان بودھ کے نہیں لکھا اس کو تاکہ کوئی recent پتہ ہو which country recently joined SEO شنگھائی cooperation organization ایران ٹھیک ہے total member countries nine ہو گئے ہیں اب اس کے اور latest meeting کہاں پہ ہو رہی ہے انڈیا میں ہو رہی ہے یہ SEO کے related آپ کو information تھی افغان foreign minister کون ہے عامر خان متقی افغان supreme leader کون ہے حیبت اللہ اخونزادہ ٹھیک ہے یہ کہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں یہ پاکستان میں پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان has been elected for ویپو chairmanship ویپو کیا ہے world intellectual property organization یہ UNO کا ایک ادارہ ہے جس میں intellectual property organization کو deal کیا جاتا ہے اس میں ہم ویپو کو details سے کبھی پڑیں گے لیکن میں کوئی information دے دوں کہ PPSC FPSC specific limits تک رہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یار اس کے ہم مجھے بہت basic کسی چیز کے detail بتاتا ہو اور کسی چیز کے وہ basic detail بتاتا ہے میں جس چیز کے detail بتاؤں گا it means وہ PPSC کے لحاظ سے important ہے جس چیز کو abbreviation تک رکھوں گا آپ کو اس کا نام اور اس کا جس چھوٹا سا purpose پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ intellectual property سے related ہے ایک بڑے ہی مزیق information دوں جو بھی organization W سے شروع ہوگی اور O پہ ختم ہوگی اس کا headquarter جنیبہ میں ہوگا کیسے ہی مزیق information ہے WHO W سے شروع ہوا اور O پہ ختم ہوا جنیبہ headquarter WTO World Trade Organization W سے شروع ہوا O پہ ختم ہوا کہاں پہ اس کا headquarter جنیبہ میں WIPO W ends with O جنیبہ میں headquarter ہے تو کونسا country جو ہے آج کل WIPO WIPO کی کونسا چیز FPSC کے لحاظ سے بھی important ہے تو sports میں کون winner کر رہا ہے غیر ممولی sports میں مطلب جو ہے sports ہوگی tennis ہوگی اس تک چیزوں میں یہ FPSC زیادہ پوچھتا ہے تو تمور خان world boxing championship اچھا اس میں جو ہے نیوز ہے وہ ہے بہت ہی important UK New Zealand and Australia trade deals AUKUS AUKUS A for Australia UK for United Kingdom and US for USA these students بڑے ہی مزید information آپ کو Britain Great Britain اور UK کی information کا پتہ نہیں ہے ان تینوں میں کیا difference ہے کبھی ہم اس کو بھی details سے discuss کریں تو UK USA اور Australia کے trade deal کیا کہا جاتا ہے AUKUS deal کہا جاتا ہے سیفٹا ساوٹھ ایشین free trade area یہ سار country جو ہمارے ساؤ ایشین countries ہر region کی ہر region کی ایک international organization ہوتی ہے سار جو ہے وہ ساؤ ایش ایش تمام اس کے بعد جو ہے last news جو ہے گوانتا نام bay prison یہ کیوبا میں ہے اور یہ USA نے بنائی تھی آفٹر the terrorism of 9 11 2001 incident which countries under conflict in Africa اچھا اس کو تھوڑی اس ڈیٹیت آنا ہے Africa میں جو ہے basically European countries یا American countries hold کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سب سے basic یہی ہوتی ہے کہ وہ military کے through hold کریں میں اس کو پاکستان سے relate نہیں کروں گا بلکل بھی سمجھ سکتے ہیں آج کل سودان جو ہے وہ انڈر کنفلکٹ in Africa ہے اور سودان سے بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اس کے بعد جو ہے ان تمام سنیں اپنے ذہن میں ہلکا ہلکا سکیچ تیار کرتے کوئی رٹا لانے کی ضرورت نہیں ہے سنیں تو آپ اچھے طریقے سے فائٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے فائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے رٹا لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویسے